موسیقی آٹھ اکتوبر کے زلزلے کی ہال ناکیادے گیارہ سال بعد دی برقرار مظفر آباد میر پور اسلامباد میں دعایا تقاریم باغ راولا کوٹ سمیت متعدد علاقوں میں جہاں بھاک افراد کی یاد میں ووک کا احتمام موسیقی دوہزار پانچ کے زلزلے نے ہستے مسکراتے پھولوں پر بھی قیامت توڑ دی ہزاروں بچوں کو والدین کے سائے سے مہدون کیا میر پورتا ناجوان یتیم بچوں کی کفالت میں مسروف موسیقی پاک فوج سے اظہار اکجہتی ڈیرہ اسمائل خان کے بیس موٹر سائسل سواروں کا کافلہ مظفر آباد روانہ بھارتی جاریت کے خلاف بہاونگر ویہاری سمیت مدادمت شہروں میں رویلیاں لاہور میں تاجروں کا احتجاج بھارتی فلموں کی سی ڈیز نظر حافظ مازوری مجبوری نہیں بن سکتی بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم مومنہ خوبصورت فن پارے تخلیف کرتی ہے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے گجرہ والا کی باہمت لڑکی سے اور سلطان الہند حضرت بابا فرید گن شکر کا اور سپاک پتن میں جاری بہشتی دروازہ کھل گیا لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین عقیدہ کے پھول نچھاوت کرنے میں مصور آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو آنے والے ہالناک زلزلے کو گیارہ سال بیٹ گئے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں اور اسلامباد میں تقریب منقض کی گئیں زلزلے میں جان بہا کنے والوں کی آدمی مرکزی تقریب مظفر آباد میں ہوئی سانیہ آٹھ اکتوبر کا غم آج بھی تازہ ہے اس سانیہ نے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں قیامت ڈھائی جس میں اسی ہزار سے زائد افراد لقمہ اجل بنے اسلامباد کا مارگرلہ ٹاور بھی اسی زلزلے میں زمین بوس ہوا ہالناک زلزلے کو گیارہ سال گزر گئے زلزلے میں جان بہاک ہونے والوں کی یاد میں مرکزی تقریب مظفر آباد میں منقض ہوئی آٹھ بچ کر بامن منٹ پر سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گئی آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں باغ رابلا کوٹ میرپور اور گڑی دوپٹہ میں بھی تواکن زلزلے میں جا بحق ہونے والوں کی یاد میں واک کا اعتمان کیا گیا اس موقع پر سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی واک میں طلب و طالبات سیول سوسائیٹی کے نمائندہ افراد اور زلزلے سے متاثرہ بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اسلام آباد کے مارگلہ ٹاور پر دعایہ تقریب مناقض ہوئی جس میں سپیکر گلوچستان اسمبلی راہیلہ درانی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی میڈیا سے گفتگو میراہیلہ درانی کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات ایک حقیقت ہے قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے دیگر شہروں کا احبال ایک بریک کے بعد اب بیک کر رہی ہے پروگرام میری دنیا موٹر سائیکل سواروں کی ریلی مظفر آباد روانہ ہو گئی نرست حسین کی رپورٹ ایرہ اسمیل خان سے بیس موٹر سائیکل سواروں کا کافلہ پاک فوج سے اظہار جہتی کے لیے مظفر آباد روانہ ہو گیا ہے ہماری کوشش یہی ہے جو ہمارے جوان فرانٹ لائن پہ ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ جی پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے اور یہ جو بزدل دشمن ایڈیا بیٹھا ہوا ہے ان کے ارادوں کو ہم انشاءاللہ نسٹ و نابوت کریں گے بیرہ چشمہ ایم ایم عالم اور مظفر آباد ہائیوے کے یہ مسافر موسم کی سختیوں کے مقابل حفاظتی انتظامات کے علاوہ وطن کے محافظوں کے لیے مشہور سوغاتیں بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں پاک فوج کی چوکیوں تک اگر ہمیں جانے کی اجازت دی جاتی ہے یا اس سے پہلے جو پاک فوج کے جوانیں جو ہمیں ملیں گے تو ہم ان کو وہ سوغات بھی پیش کریں گے اور ان سے اظہار جہتی بھی کریں گے ان جوانوں کا کہنا ہے کہ پوری قوم اپنے افواج کے شانہ بشانہ ہے جس کے لیے بارہ سو کلومیٹر کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر کام کرنے کا جذب اور لگن ہو تو کوئی بھی محرومی رکاوٹ نہیں بنتی گجرامالی کی ایسی باہمت رڑکی سے ہماری ملاقات کرائیں گے یہ ہے مومنہ جو نہ سن سکتی ہے اور نہ ہی بول سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھ سے تیار کردہ فن پارے اس کی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے مومنہ کی تیار کردہ پھولوں سے سجی ٹوکریاں زرک برک ملبوسات اور انٹیریر ڈیکوریشن کے فن پارے سننے اور بولنے والوں کے لیے ایک مثال ہے مومنہ نے اپنی محرومی کو کبھی اپنی منزل میں رکاوٹ نہیں سمجھا مومنہ کے کاموں سے نہ صرف اس کے والدین بلکہ اس سادزہ بھی خوش ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں بچی جو ہے یہ انٹیریر میں اور فیشن ڈیزائننگ میں جو ہے اب اس کا کام جو ہے بہت اچھا ہے اور وہ اس کام میں جو ہے وہ ماہر ہو گئی ہے بلند حوصلہ اور خیالات کے مالک مومنہ نے صرف اس چیز پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ وہ مستقبل میں اپنے جیسے افراد کی تربیت کرنے کے لیے ایک ادارہ کھولنے کی ہوائش رکھتی ہے ایسے بچوں کی حوصلہ فضائی کر کے ان کے کاموں میں مزید نکھار لائے جا سکتا ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ میں نوی شہزاد کے ساتھ فاہد بشیر دنیا نیوز گجروالا آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ